اسلام علیکم ویلکم تو ایسی اف کوکنگ فائملی کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائی کر رہے ہوں گے چناب آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزے دار سے رولز کی رسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سپرنگ رول کی رسپی بہت ہی آسانی سے بنیں گے اور بہت ہی مزے دار بنیں گے تو چلیں فٹا فٹ سے مکس ویجیٹیبل بھی چکن ایڈ ایوریتنگ سپرنگ رول بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے رول کی فیلنگ بناتے ہیں پہلے جس کے لئے دو ٹیبل سپون اوئر اور اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن جو ہے وہ بری کٹا ہوا شامل کر دیا ہے اس کو بون لیتے ہیں ایک منٹ کے لئے اور پھر اس میں شامل کریں گے چوب کیا ہوا پیاز جو کہ چوب کیا ہوا تین سے چار ٹیبل سپون ہے اس کو بھی ایک دو منٹ کے لئے بونیں گے تو اس میں شامل کر دیں گے کچھ سبزیاں جس میں بندگو بھی ہے بہت ہی باری کٹی ہوئی بہت ہی باری کٹی گاجر ہے اور اسی طرح کی کٹی شملا مرچ ہے اور یہ تینوں چیزیں چھوٹے والا ایک ایک کپ کے قریب ہیں تیز آنچ پہ ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ایک کپ بائل شیڈڈ چکن اس کو بھی مکس کریں گے آنچ اس لیے تیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ سبزیاں پانی نہ چھوڑیں اور یہاں پہ شامل کر دی ہیں آدھا کپ ابلے ہوئے مطر اس کو بھی ایک منٹ کے لیے اس میں پکا لیا ہے کچھ مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون اس میں بھونہ کٹا ہوا زیرہ ہے ایک ٹی سپون پیسا ہوا خوشک دنیا ہے اور کالی مرچ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ایک ٹی سپون جو ہے وہ چیلی فلیکس ہیں اور دو ٹیبل سپون سویا سو سے اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کریں گے اس طرح سے بن جائیں گے تو اس کو مکس کر لیں گے ساری سبزیوں کے ساتھ اور دو تین میٹ اس طرح سے سبزیوں کے ساتھ پکا کے اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہاں پہ میں نے رول پٹی لی ہے اور اس کی سائیڈوں پہ میں لگا رہی ہوں میدہ اور پانی جو ہے وہ مکس کر کے میں نے سلری بنائی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف میں نے لگا لی ہے اور اس طرح سے کارنر پہ فیلنگ رکھیں گے اس کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور باقی کارنر پہ بھی سلری لگا کے اس طرح سے سائیڈوں سے فولڈ کریں گے اور پھر اس کے اوپر سلری لگائیں گے تو اس کو اندر کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اور یہ جو رول پٹی ہے یہ ہماری ہومویٹ روڈ پٹی ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اور اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو بزار سے بھی لے سکتے ہیں بنی بنائی بھی مل جاتی ہے آئل ہم نے پہلے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا بہت تیز گرم آئل میں نہیں ہم ڈالیں گے نہیں تو یہ فورن سے جال جائیں گے تو میڈیوم ہارٹ آئل میں ہم اس کو ڈالیں گے اور پھر میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو ہم تین سے چار منٹ جو ہے وہ پکا لیں گے ایک سائیڈ سے پکا کے اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو پھر جناب اس کو ہم نکال لیں گے ابھی میں نے یہاں پہ چھ ساتھ رول بنائے ہیں باقی جو فیلنگ ہماری بھی بچ گئی ہے وہ میں مزید رولز میں یوز کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدہ کرنچی کرسپی سپرنگ رول جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اس کی پٹی جو ہے بنانی بہت ہی آسان ہے اس کی ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے اور اگر نہیں بنانا چاہتے تو جیسے کہ میں نے پہلے بزار بتایا کہ بزار سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنے مزے کہ یہ رول بنتے ہیں کہ بچے تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے رمضان میں مجھے ڈیلی بنانے پڑتے ہیں بلکہ میں کافی زیادہ بنا کے فریز کر دیتی ہوں تو ایک ہفتہ جانے وہ گزر جاتا ہے تو آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر فیڈ بیک دیجئے گا جی تو چناب کیسی لگی آپ کو ہمارے مزیدار سے رولز کی رسپی اچھی لگی ہے تو اس کو فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں پھر ملے گئی نئی مزیدار رسپی کے ساتھ سٹے پوزٹیف سٹے ہلدی اللہ حافظ